بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی الرجی ہے جو گندم کھانے سے ہوتی ہے آج کے پروگرام میں اس کی وجوہات علامات اور علاج پر بات کی جائے گی بیسیکلی ویٹ الرجی ہمارے کمزور ایمیونٹی سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے گلوٹن ایک طرح کا پروٹین ہوتا ہے جو گندم میں وافر مقتار میں پایا جاتا ہے یہ گلوٹن ہی ہے جس کی وجہ سے روٹی میں لچک یا نرمی پیدا ہوتی ہے یہ بیماری مروسی بھی ہوتی ہے یعنی اگر والدین میں سے کسی کو ہو تو والدین سے بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو گندم کی بجائے مکعی، باجرہ، بیسن اور چاول کھانے کا مشورہ بھی آ جاتا ہے ویٹ الرجی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خون میں ہیموگلوبن کی مقدار مسلسل کم رہتی ہے دائریا ہوتا ہے اور مسلسل رہتا ہے آرام نہیں آتا کبھی قبض بھی ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیس ہوتی ہے، مو اور گلے کی سوزش پائی جاتی ہے سانس کی تنگی، چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے، اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں بچوں کا قد نہیں بڑھتا، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، وزن کم ہوتا ہے گندم سے الرجی کا پتا چلانے کے لیے مختلف بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اگر آپ کے اندر یا آپ کے بچے کے اندر مسلسل مندرجہ بالا علامات پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد اپنی تشخیص کروائیں تشخیص کے بعد احتیاطی تدابیر اور علاج بہت ضروری ہے احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ ریڈی بیٹ چیزوں سے، کھانوں سے پرہیز کریں زیادہ مرچ مسالہ، فرائی چیزیں مت کھائیں، بیکری کی اشیاں، چوکلیٹ، بسکٹ، کیک، بریڈ، پاستا باندھے ڈبوں والی اشیاں سے مکمل پرہیز کریں انڈے، دودھ، دہی اور مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو ایک گھریلو نسخہ بتاتا ہوں یہ استعمال کریں اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو الرجی بھی نہیں ہوگی پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے اجوائن دوسرے نمبر پر بڑی علائچی لینی ہے تیسرے نمبر پر صوف لینی ہے اور چوتھے نمبر پر پودینہ خوشک لینا ہے چاروں چیزوں کو آپ نے برابر مقدار میں لینا ہے یعنی سو سو گرام آپ چاروں چیزیں لینے ان کو اچھی طرح صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد ان کا پاودر بنا لیں بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو چھوٹے چائے والا ایک چمج کا چھوٹھائی حصہ دیں گے اور بارہ سال سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو آدھا چمج چائے والا استعمال کروائیں گے اور اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگ ایک چمج چائے والا استعمال کریں گے اس کو آپ نے دن میں تین مرتبہ کھانے سے بیس منٹ یا پندرہ منٹ پہلے پانے کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی ایمونٹی بڑھے گی بلکہ آپ کی الرجی کا بھی خاتمہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ خومیون ریتی میں بھی اس کا شافی علاج موجود ہے جس سے قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا اور الرجی کا بھی خاتمہ ہوگا اس میں بیشمار عدویات ہیں جن کو علامات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس جو دوائی ہے وہ ہے ایلیم سیپا اگر ناک کی سوزش ہے چھینکیں آتی ہیں آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو آپ اس کو 30 طاقت میں دن میں تین مرتبہ پانچ پانچ کترے استعمال کریں گے چھوٹے بچوں کو آپ اس کے دو کترے بھی دے سکتے ہیں اگر گندم کی الرجی کی وجہ سے پیٹ پولا رہتا ہے اس میں افارہ ہوتا ہے تو آپ کاربو ویڈ 30 اور لائکو پوریوم 30 دونوں عدویات کے پانچ پانچ کترے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں چھوٹے بچوں کو دو کترے بھی استعمال کروا سکتے ہیں اگر الرجی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو تو اس کی دوائی کالو سندھ ہے اس کو بھی آپ نے 30 طاقت میں لینا ہے اس کے علاوہ سورائیم ہے سلفر ہے اور بھی بیشمار عدویات ہیں لیکن ان تمام عدویات کو آپ ڈاکٹر کے مشورہ سے علامات کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ تھا میرا آج کا معنوماتی پروگرام ویڈ الرجی کے حوالے سے امید ہے آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی معنوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام